گرنانکدب یونیورسٹی بی ایڈ سیم کا جو پریکٹیکل کا اگزام ہے ریڈنگ اینڈ ریفلیکٹنگ اس کے ریگارڈنگ ڈیٹ شیٹ کے لیے بار بار پوچھا جا رہا ہے لیکن یونیورسٹی دو تین بار فون کر کے پتا چلا ہے کہ پندرہ سے بیس کے بیچ آپ کی ڈیٹ شیٹ ہوگی ڈیٹ شیٹ ہوگی مطلب کہ اس کے دوران آپ کے اگزام ہوگے کیونکہ ایکسٹرنل اگزام ہے دوسرے کالج سے اگزامی نہ رائے گا آپ کا جو نوٹ بک ہے پریکٹیکل ہے اور وائیوہ اس کا لے گا تو یہ ابھی تک جو یہاں پر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ہے پریکٹیکل ڈیٹ شیٹ اس میں ڈسپلے نہیں ہوتی سیدھی یہ کالجز کو آتی ہے جب بھی وہ آتی ہے تو میں آپ کو ڈسپلے کر دوں گا ہاں یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے گزر کے جانا ہے ریڈنگ اینڈ ریفلیکٹنگ ٹیکسٹ ایکسٹرنل ٹونٹی فائی مارکس کا آپ کا اگزام ہوگا انٹرنل ٹونٹی فائی کا ٹوٹل فیفٹی مارکس ہوں گے تو بیسیکلی یہ سیکشن ون ہے ریڈنگ ریسورسز نیشنل پالسی آن ایڈوکیشن نائنٹی ایٹی سکس اور انسی ایفر ٹو تھاؤزنڈ زیرو زیرو فائی سکول ایڈوکیشن کا جو کریکلم فریمورک تھا اس پر کوششن پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد میں ویڈیو ویڈیو ڈال دوں گا جو مین کوششن ڈالے جاتے ہیں نارملی ایگزامینر کیونکہ کافی ایگزامینر کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے جہاں وائی وے اٹینڈ کرتے ہیں جہاں بچوں نے ٹیچر نے جس نے اٹینڈ کیے ہیں وائی وے ان سے بات ہو کے جو کلیکشن آف کوششن ہوتے ہیں نارمل وہی کوششن پوچھے جاتے ہیں وہ کوششن اور اس کے آنسر بریف میں کیا دیے جا سکتے ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو ڈال دوں گا ریفلیکشن آن کوئر ایلیمنٹ ان اباو سٹیٹڈ پالسی ڈاکومنٹ ویڈ ریسپیکٹو ایم آف ایڈوکیشن پیڈاگو جی ان ایویلویشن تو یہ پانچ کوششن میں پوچھے جاتے ہیں این ای پی ایٹی سکس اور یہ این سی ایف اور اس کے ایڈوکیشن کے ایم اس کے یہی کوششن ہوتے اس کے آنسر بریف میں کیا دینے میں بتا دوں گا اور سیکشن بی ہے ریڈنگ آف سکول ٹیکسٹ بکس تو یہ آپ نے بک پڑی ہے اپنے سبجیکٹ کی اگر آپ سوشل سائنس کے پیڈاگو جی ایف اس اسٹی ہے تو آپ نے اس اسٹی کی بک پڑی ہوئی ہونی چاہیے سکول کی کیونکہ اس میں سے کوششن پوچھتے ہیں کہ آپ کی ریفلیکشن کیا ہے ریڈنگ اور آپ نے ریڈ کی ہے اور ریفلیکٹ کیا ہے ریفلیکشن کا مطلب ڈیپ تھنکنگ ہے کل ویڈیو میں ساتھ میں بتا دوں گا تو سوشل سائنسز سائنس جو آپ کا پیڈاگو جی کا سبجیکٹ ہے اس کی بک میں سے بھی کوششن نارملی پوچھ لیا جاتے ہیں دیٹ ایس وائی کم سے کم آپ کو ایک دو چپٹر ضرور اس کے پڑھ لینے چاہیے اس کا فائدہ جی ہے کہ ٹٹ کا اگزام دینا ہے اس میں بھی یہی سلیبس ہوگا مطلب یہ والا آپ کا سلیبس آپ کو سکسٹی کوششن جو سیٹ آتا ہے اس میں پوچھے جائیں گے ریفلیکشن آن کور element of above stated textbook anyone reflection کرنی ہے نا آپ نے reflection کیسے کرنی ہے وہ اتر کیسے دینا ہے اگر پوچھا جاتا ہے تو دو تین چار پانچ aspect آپ کو stepwise بتاؤں گا آپ نے best answer ویسے ہوگا وہ بتا دوں گا تو reflection ہے کہ آپ نے کسی بھی aspect کو جو context text پڑھ لی ہے اس کے بارے میں سوچا ہے اس کے simple meaning اس کے deep meaning اور اس کے آپ کی personal critical thinking کے پتابق reality کے ساتھ compare کرنا اور اس کا کمری جو سوری summary conclusion بنا لینا تو ایسی aspect سے جب دیکھتے ہیں پہ کسی کو reflection ہوتی ہے جان ڈی بھی نے اس پر بڑا زور دیا تھا experiential learning میں reflection کا خاص مطلب very important ہے یہ paper اگر زندگی میں apply کر سکتے ہو تو scheme کیا ہے آپ کے چلو یہ تو آپ کے گھر کی بات ہے کہ college نے جو بھی کر دن کر دینا ہے نا تو یہ میرے کھل میں آپ کے لرننگ ٹو بیز یونیسکو ریپورٹر لن یہ آپ کی کاپی وگر آپ نے بنا لی ہوگی تو آپ کے ٹونٹی فائی مارکس کا ہوگا میکسیم ایٹی فائی پرسنٹ مارکس آتے ہیں ٹونٹی ون نارملی جان ٹونٹی ٹو کو ایک والی لگا دیتا ہے تو پتہ نہیں ہے ایک ٹونٹی ون ہے تو وہ مارکس لگنے کیسے لگنے کیسے اچیو کر سکتے ہو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتا دیتی ہیں جب بھی آتی ہے تو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں شکریہ دیتا ہے جب بھی آتی ہے